موسیقی دونوں بلز جلد پارلیمنٹ سے منظور کرا لیں موسیقی قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کے اجلاس میں لڑائی ہو گئی احسن اقبال اور کمیٹی چیئرمن فیض اللہ میں جھڑپ احسن اقبال نے کہا کہ وزیر خزانہ اس لہجے میں بات نہ کریں ہمیں لیکچر نہ دے جس پر چیئرمن نے ٹوکا احسن اقبال صاحب آپ چیئر سے اجازت لے کر بات کریں کوئی ماحول خراب کرے گا تو اسے باہر نکال دوں گا قومی اسیملی اور سینٹ کے اجلاس ساج ہوں گے وزیر خزانہ قومی اسیملی میں فائنانس ویل منظوری کے لیے پیش کریں گے منی بجٹ کے ذریعے 343 ہر روپے کی ٹیکس شوٹ ختم ہو جائے گی سینٹ میں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سے فارشات منظور کر کے قومی اسیملی کو بھیجوائے گی فائنانس ترمیمی بل کی منظوری کے لیے وزیراعظم بھی متحرک قومی اسیملی اجلاس سے قبل حکومتی ٹیم کے ساتھ مشاورتی بیٹھک لگائی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی کوشش ہے متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی قیادت میں مینی بجٹ سے متعلق حکمت عملی ٹیک کی جا رہی ہے سانحہ مری میں جانبک افراد کی ابتدائی میڈیکل ریپورٹ تیار تمام افراد کی موت ہائپو تھیرمیا سے ہوئی جسم میں حرارت کم ہو جانے آکسیجن کی کمی اور دم گھٹنے سے دل اور سانسے بند ہو گئیں علی محمد خان کی سانحہ مری میں جانبہ محمد شہزاد کے گھر آمد کہاں جن اداروں کی غفلت ہے ان کے خلاف کا روائی ہوگی سسٹم میں موجود خامیہ دور کر کے بہتر کیا جائے گا وزر داخلہ شیخ رشید بھی شہزاد اسمائیل کے گھر پہنچے لبائکین سے تازیت کا اظہار اور انتظامات نامکمل ہونے کا اعتراف کیا اگر حکومت اور انتظامیاں کم ات کم یہ توجہ دیتی اگر وہاں پہ گنجائش پہنچ دار گاڑی کی گنجائش ہے یہ میں اعتراف کرتا ہے لوگ ہس کے گاڑیاں پچوں سمیت اور لوگ فوت ہو گئے نہ مشینری چلی نہ کوئی انتظامیاں جاگی اور یہ خود بھی بزدار سویا ہوا تھا عمران بھی سویا ہوا تھا جب پتہ لگا ہم بات ہو گئی تو وہاں مگر بچ کے آنسو بہانے کے لیے فاقی بزدار چلے گئے لوگ مر رہے تھے اور بزدار کمبل اوڑ کر سو رہے تھے حمزہ شہباز ثانیہ مری میں شہید زفر اقبال کے گھر تازیت کے لیے آئے تو حکومت پر برس پڑے کہا سب کو معلوم ہے مری میں چار ہزار سے زائد گاڑیوں کے گنجائش نہیں چند گھنٹوں میں گاڑیوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی سب وزیروں نے تعریفوں کے ٹویٹ تو کیے لیکن کسی نے لوہیکین کی داد رسی نہ کی مری میں معاملات زندگی رفتہ رفتہ بحال ہونے لگے تمام راستوں کو کھول دیا گیا لنکس روڈ پر صفائی کا کام جاری شہری علاقوں میں بجلی بحال سیہ کے مری اور گلیات میں داخلے پر پابندی برقرار موقع پر رست ہوتل مالکان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں گلیات میں رسکی آپریشن جاری نتیہ گلی بزار جزوی طور پر کھول دیا گیا وزیرالہ پنجاب کی کرونا ویکسینیشن مہم تیز کرنے کی ہدایت اسمان بزدار کو اومیکرون کیسز میں اضافہ پر تشویش وزیر سہت یاسمین راشد نے بھی عوام سے افیل کر دی لوگ مہربانی کریں ویکسین لگوائیں چھ ماہ مکمل ہو گئے تو بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں خبردار کیا کہ احتیاط نہ کی تو لوگ ڈاؤن لگا دیں گے یہ نہ ہو کل پھر سمارٹ لوگ ڈاؤنز اور لوگ ڈاؤنز کی طرف ہمیں جانا پڑے میربانی کر کے ویکسینیشن کروائیں اور اگر ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اور چھ مہینے ہو گئے ہیں تو میربانی کر کے بوسٹر ڈوز لگوائیں ملک میں کرونا سے ایک دن میں ایک ہزار چھے سو انچاس متاثر مضبط کیسز کی شرعہ تین اشارہ چھے چھے فیصد ہو گئی کراچی میں کرونا کی شرعہ پندرہ فیصد سے بڑھ چکی لاہور میں پوزیٹیوٹی ریٹ سات اشارہ پانچ فیصد ریکارڈ اسلاعباد میں پچانوے افراد میں اومکرون کی تصدیق ہوئی جوکووچ کی آسٹیلوی عدالت میں جیت ویزا بحال ہو گیا عدالت نے رہائی کا حکم دے دیا نوائک جوکووچ سترہ جنوری سے شروع ہونے والے آسٹیلین اوپن میں ٹائٹل کا دفاع کریں گے آسٹیلوی امیگریشن منسٹر کا ویزا دوبارہ منسوخی پر غور آسٹیلوی قوانین کے تحت وزیر کو کسی بھی وجہ سے ویزا منسوخ کرنے کے غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں کراچی کی گرین لائن عوام کے لیے مکمل طور پر فعل اسی بسے تمام بائی سٹیشن اوپر رکھیں گی بسے روزانہ سبح سات سے رات دس بجے تک چلیں گی انتظامیہ کا مسافروں کو سستے سفر کے لیے کارڈ بنوانے کا مشورہ کمرشل آپریشن شروع تو ہو گیا لیکن مختلف بس ٹاپس اور سیڈیاں بھی نام کمل ہیں ملدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندساملی کے باہر دھرنا جاری حافظ نعیم کا تحریک پورے کراچی میں پھیلانے کا اعلان کہا حکومتی کمیٹی سے رات کو ملاقات ہوئی فیلحال کوئی نتیجہ نہیں نکلا سندھ حکومت نے کراچی سے زیادتی کی پورے سندھ میں بیس ہزار نفوس پر ایک یونین کمیٹی ہے کراچی میں پین سٹھ ہزار پر ایک یونین کمیٹی بنائی گئی پی آئی اے پر بوجھ بننے والوں کے خلاف صفائی مہم پانچ ہزار سے زائد ملازمین فارغ قومی ائرلائن کو سالانہ آٹھ عرب روپے کی بجت ہوگی برطرف ہونے والوں میں گھوست ملازمین جالی ڈگری والے اور کرپشن کرنے والے شامل ایک تیارے پر سارے پانچ سو کے بجائے دھائی سو کاملہ ہوگا مقبوضہ کشمیر میں کابز بھارتی فوج کے ظلم و صدم جاری حسنپورہ میں جالی مقابلے میں دون جوانوں کو شہید کر دیا وزیراعظم عمران خان کا چوئی لکھا بھارت میں اقلیتوں خصوصا کشمیریوں کے نسل کشی پر دسمبر میں جلاس ہوا مودی سرکار اس پر آج بھی خاموش ہے وقت آ گیا ہے عالمی برادری نوٹس لے اور کاروائی کرے دادو میں میڈیکل طالبہ کی مبینہ خودکشی کی تفتیش میں پیشرف مرکزی ملزم نعیمہ سولنگی گرفتار شوہر شمن سولنگی گرفت میں نہ آسکا نکاح خواہ سمیت دو ملزمان پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں ملزمان جالی نکانامہ دکھا کر لڑکی کو بلیک مل کر رہے تھے بولان یونیورسٹی میں طالبہ کو داخلہ نہ دینے کا کیس طالبہ نے درخواست کی کہ حافظ قرآن کوٹ ہے کہ بیس نمبر اضافی مل جاتے تو داخلہ ہو جاتا سپریم کورٹ نے سوال اٹھا دیا حفظ قرآن کی بنیاد پر جامعات میں داخلے کے لیے بیس نمبر اضافی کیوں امام مسجد لگانا ہو یا لیکچرار رکھنا ہو تو یہ قابلیت دیکھی جا سکتی ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کیا حافظ قرآن طالب علم بہتر ڈاکٹر بن جائے گا طالبہ کی درخواست مسترد موسیقی